جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کا رشتہ ایسے روک دیتا ہے تو یہ نورمل بات نہیں ہوتی میری شادی نہیں تھی جو ہستا مسکراتا تھا آپی واقعے میں بہت حمد اور حوصلے والی ہیں اتنے سخت حالات میں بھی انہوں نے اپنی حمد بلکل نہیں ہا رہی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کی خاص وجہ اروہ کا شہر اور اس کے سسرال والے ہیں جو اس سے اتنی محبت اور خلوص سے پیش آتے ہیں اور اسی وجہ سے اروہ کے اندر جو ایک بے یقینی اور خوف آ گیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہمیں جب انسان کے ساتھ اتنی محبت اور مان ہوتا ہے تو وہ ہر خوف سے آزاد ہو جاتا ہے شاید مجھے بھی آنے والے وقت کا اسی لئے کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ میرے ساتھ حارون کی محبت جو ہے اللہ تمہارا مان ہمیشہ سلامت رکھیں میری بچی اب کیا سوچ رہی ہیں یہی کہ امبر جیسی خطرناک بلا سے تمہاری جان کب چھوٹے گی مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے اور تمہاری شادی میں جو دیر ہو رہی ہے اور تمہیں ہم جو رقصت نہیں کر پا رہے ہو صرف امبر کی وجہ سے کہ وہ وہاں موجود ہے امی کی امبر نام کی بلا سے آپ خوف زدہ ہو سکتی ہے میں نہیں وہ تو میری کسی گنتی میں ہی نہیں آتے اور میں اس بارے میں سوچتی بھی نہیں ہوں آپ بھی مت سوچو تمہارے اسی بہادرانہ رویے سے مجھے خوف رکھتا ہے بہت خطرناک ہے امبر وہ کسی طرح بھی تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے بس بیٹا تمہیں مہتاد رہنا پڑے گا سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا پڑے گا اس گھر میں سب ٹھیک ہوگا پریشان مت ہو اللہ تعالیٰ میری بچیوں کو اپنے گھر میں سلامت رکھنا پوری لوگوں سے بچانا تم واقعی ان کی اولادو ایک دم احسان فراموش اور مطلبی اگر بیٹی اپنا گھر چلائے تو وہ قابل فخر بات نہیں ہے نا تو جا کے ان کو یہ بھی بتا دو کہ بہو کا بھی گھر چلانا نا کوئی قابل فخر بات نہیں ہے تمہاری امی اور تمہارے بھائی نے تانے دیکھ دیکھے کہ وہ مجھے ویسے ہی پاگل کر دیا لیکن تم نے تو ساری حدیں پار کر دی ہم میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی اور اگر میں نے یہی کھیل کھیلنا شروع کر دیا نا تو چار دن میں اپنے بیٹے کی شادی کروا دوں گے صرف اور صرف اولاد کے لیے اور تمہارا مستقبل طلاق ہوگا دماغ خراب تھا نا میرا کہ میں نے تم جیسے لڑکے سے شادی کر لی سندگی تباہ کر دی میں نے اپنی پاران پاران پیٹا ناشدت کر دی جاؤ سنو امی ابو کیا ضرورت تھی ان کے معاملات میں بولنے کی میں بولی امی ابو بات کو اتنا مزید بڑھانا نہیں چاہیے تھا اب بھائی کا موٹ دیکھیں تم ٹینشن مت لو اس کا موٹ ٹھیک ہو جائے ان حالات میں بھی آپ کو کچھ ٹھیک ہونے کی امید نظر آ رہی ہے صرف جھگڑا ہوگا امی اب تو تم بتا دو نا میں کیا کروں چپچا بیٹھ کے تماشا دیکھتی رہا اور وہ امبر اپنی حدیں پار کرتی جا رہی ہے بھابی نے کب اپنی حد پار نہیں کی وہ تو شروع دن سے ایسی ہیں ہاں لیکن میری برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے اس کی وجہ سے میرا یہ گھر ٹوپتا وہ دکھائی دے رہا ہے امی امی ایک نہ ایک دن تو ایسا ہونا ہی تھا اکثر گھروں میں یہ نارمل بات ہے مگر امی صلح صفائی سے گھر الگ کرنے میں اور اس طرح جھگڑ کے نفرت کی بنیاد پر گھر تقسیم کرنے میں بہت فرق ہے دیکھیں آپ کو برا تو لگا ہوگا نا جب ممتاز آٹی کی بات سن کر میں نے گھر الگ کرنے کی بات کی لیکن آپ نے کوشش کر کے دیکھ لینا کیا ہوا کچھ بھی نہیں صرف مزید جھگڑا ہوا کل تک بھائی صرف مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے اور دیکھیں آج کیا ہوا آج انہوں نے آپ سے بات کرنی بھی چھوڑ دی اب بھی اگر آپ میری بات مان لیں امی تو رشتے بچائے جا سکتے ہیں دیکھیں امی اگر آپ میری مانیں تو آپ صرف بھابی کو واپس گھر لیں اور کوشش کریں کہ آپ کی ان سے کوئی بات نہ ہو بھلا ایسا کیسے ممکن ہے ممکن ہے امی کیوں ممکن نہیں ہے اگر آپ تہیہ کر لیں تو بلکل ممکن ہے اور اب یہ بات تو بلکل تہہ ہو چکی ہے کہ چاہے علینا سے کروں شادی میں کسی اور لٹکی سے شادی کروں لیکن وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتے اب پہلے میں اپنا گھر بناوں گا اور پھر شادی کروں گا اور اس مدے پہ میں آپ کی کوئی دلیل نہیں سوں امبر یہاں بیٹھی میں بیٹا اچھا بات سنو تمہیں لئے چاہے بنا کے لاؤ نہیں نہیں دیکھو بیٹا رات کو میں نے امیر کی وجہ سے تم سے کچھ کہا لیں اس کا دماغ پہلے اتنا خراب ہے اور مزید ہو جاتا لیکن بات سنو تمہیں اس طرح نا اپنا گھر چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے کوئی گلتی نہیں کی امی میں نے ان لوگوں کو سبق سکھانا بہت ضروری ہے آپ نہیں جانتی میری ساس بیٹا ان کو سبق وہاں رہ کر بھی سکھا سکتی تم اسی گھر میں رہ کر ان کی چھاتی پر موں دلتی اور انہیں سبق سکھاتی اس طرح کوئی اپنی گھر کی جگہ اپنی جگہ خالی کر کر تھوڑی آتا ہے تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ اگر خدا نہ خاستہ فران تمہیں لینے نہیں آیا تو کیا ہوگا اور تمہاری ساس کو جو الٹا سیدھا کروا دیا تو پھر کیا کروگی بتاؤ مجھے کچھ نہیں ہوتا امی بلا وجہ آپ مجھے 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 درائے ارے میں تمہیں درائے نہیں رہی سمجھا رہی ہوں کوئی ماں ہونا بیٹا دو دن آ کے آپ کے میں گھر کیا بیٹھ گئی آپ کو تو غشی پڑھنے لگ گئے ہیں وہاں بیٹھ کے میں جوتیاں کھاتی رہتی وہ ٹھیک تھا آپ کے لیے ارے مجھے کوئی غش نہیں پڑھ رہے تم دو دن کیا چار دن رہو خوشی سے اس گھر میں اور خوشی سے رہو نا اگر تم دو دن رہو گی خوشی خوشی رہو گی تو میرا دل بھی اچھا ہوگا دیکھو میں ہاسی خوشی یہ دو دن نکال لیتی لیکن تم گھر چھوڑ کر آئی ہو خود سے ایک رات نہیں گزار سکتے فرحان میرے بگائے آفس جائیں گے نا آپ دیکھنی چکے پہلے مجھ سے ہی مل کے جائیں گے منا کے جائیں گے مجھے اللہ کرے جیسا تم سوچ رہے ہو ایسا ہی ہے بیسی بھی تمہیں ابھی آنا نہیں چاہیے تھا اومیر کی شادی ہونے والی ہے لوگ کیا سوچیں گے یہ اومیر کی شادی کا ذکر کہا سے آگیا یہاں پہ کون کر رہا ہے اومیر کی شادی بیٹا کبھی نہ کبھی تو ہونی ہے نا اس کی شادی کرنی ہے کی نہیں مگر کس سے اس فروا سے اپے اور لڑکیاں کہا سے ڈھونڈیں گے ہاں ٹھیک ہے مگر اس فروا جیسے کو اگر آپ اس گھر میں لے کر آئیں گی نا تو ساری زندگی کے لیے پشتائیں گی وہ وہ بہت چھلاک ہے چلو ٹھیک ہے نہیں کریں گے اس سے شادی پر کہیں نہ کہیں تو کرنی ہے نا بہت خلط ہو جائے گا اگر تم اپنے گھر کیا ہو کہ آپ کو ایک ہی بات بار بار کری جاری ہیں آپ ارے تم سمجھ نہیں رہی ہو اس دورہ نہیں ہو بار بار میری بات سنو غور سے مرد کو اکیلا چھوڑنے سے نا اکثر اوقات تو ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تم سمجھو اس بات کو مجھے یقین ہے فران ان کا میرے بغیر گزارہ نہیں ہے دیکھ لینا آجیں گے مارے بھائی کی بھی چاند نکلتی تھی نا اس اربا کے لیے اس کو چھوڑ کر کیسا پاگل ہو گیا تھا دیوانہ چند دنوں میں ہی ایک دوسرے کھلونے سے اس کا دل بہل گیا اور بھول گیا اربا کو گھر میں بھی سال موجود ہے وہ اس لیے کیونکہ میں نے اس کے دل میں اس کے لیے زہر ڈالا گا ورنہ وہ بھی نہ بھولتا پران کے دل میں بھی نہ اس کی ماں تمہارے لیے نفرت ڈال سکتی ہے اولاد بھی نہیں ہے تمہارے تو جو وہ کھچا چلا ہے تمہارے پاس کل تک تو ایسا نہیں ہوا تھا برا ہوتے ڈیر نہیں لگتی بیٹا اور بات سنو مرد پر بھروسہ کرنے والی عورتیں انتہائی بے وکوف ہوتی ہیں تو کیا کروں موٹھا کے چلی جاؤ ساری زندگی نظریٹ ڈھکا کے رہو ان کے سامنے نوکر بن جاؤ ان کی میں نے ایسا کب کہا ایسا کچھ نہ کرو بس ایک دو دن تام مل سے کام لو نہیں رہو پران تمہیں لینے آئے گا تو اسے تام مل سے سمجھانا بلکہ ایسا کرنا تم نہ بات کرنا میں اور امیر اس سے خود بات کریں گے رسانگی سے اسے سمجھائیں گے اچھی طرح سمجھ جائے گا اور دیکھ لینا تم میری بات وہ ضرور بانے کبھائیں تا کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا کوئی زیادتی تمہارے ساتھ نہیں کرے گا انشاءاللہ بھروسہ رکھو میری بات پہ موسیقی 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 یہاں؟ جی وہ آفیس سے آج جلدی فری ہو گیا تھا تو گھری جانا تھا آپ یہاں کیا کریں ہیں؟ وہ اچھلی میری روم کی بس نہیں مل رہی تھی میں نے دوسری بس کی کچھ سمجھے یہاں چھوڑ دیا میں بس وید کریں ہوں بس کا پاپا ہی میں آپ کو دروپ کر دیتا ہوں؟ نہیں نہیں thank you آپ کا نمبا چکر پر جائے گا it's okay وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا یہاں پر بس کا انتظار کرنا میرلی کو زیادہ عجیب ہے آپ آہینے پلیز 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 سب خیریت ہے آپ پریشان لگ رہے ہیں کوئی اندازہ کیسے ہوا کہ میں پریشان ہوں؟ پتہ نہیں مس فیلنگ آ رہے تھی میں جب بھی آپ سے ملی ہوں آپ کو سٹریس میں نہیں دیکھا I mean اس دن آپ تھوڑے ڈسٹرپ تھے لیکن آج آپ زیادہ ہی اپسائٹ لگ رہے ہیں ہم کیا آپ ابھی بھی اسی بات پر سٹک ہیں؟ اوروہ کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو رہے ہیں نہیں میں اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا میں کیوں سوچوں گا اس کے بارے میں؟ سوچنا بھی نہیں چاہیے بری یادوں سے انسان جتنا جلدی پیچھا چھوڑائے اس کے حق میں اتنا ہی اچھا ہے ورنہ وہ آنے بارے کلکی پوشی اور سکون سب کھو دیتا ہے کہنا بہت آسان ہے فروا جس پہ بیٹ رہی ہوتی ہے یہ تو وہی جانتا ہے کہ اچھی بری یادوں سے نجات پانا کتنا مشکل کام ہے صحیح بات چلے؟ جی کیلئے آنٹی ایک اور پیس لے بہت بہت اور نہیں کھا سکتی میں ارے بھائی انہیں کچھ کھلاو پھلاو خدمت کرو تاکہ یہ ایک ٹانگ پہ دوڑنے لگیں دیکھ لے اپنے اکل کو انہیں میں گھر میں سکون سے آرام کرتے بلکل نہیں اچھی لگ رہی بس یہ چاہتے ہیں کہ میں ایک ٹانگ پہ چلنا شروع کر دی ارے بھائی ہم تو آپ کو خوش و خرم دیکھنا چاہتے ہیں سارا دن کبرے میں بیٹھی رہتی ہیں ہم تو چاہتے ہیں آپ گھومے پھریں سارا گھر سونا ہو گیا انکل ٹھیک کہہ رہے آنٹی آج کے ڈاننگ ٹیبل پہ ہم آپ کو بہت مس کرتے ہیں واقعی آپ بہت مسنگ ہوتی ہیں وہاں پہ بھائی آج سے ہم دینر تمہاری آنٹی کے پاس کریں گے اتنا تو کر لوگی نا ہاں ہاں میں خود چل لوں گی بھائی اتنا تو مجھے چلنا چاہیے ایکسسائز ہی بہت ضروری ہے بیٹا تم مجھے آج واک کروا دوں گی اروا اف یوار فری ٹھیک ہے میں بلکل فری ہوں میں کروا دوں گی کوئی مسئلہ نہیں بھائی مجھے مسئلہ ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اروا کئی دنوں سے صرف آپ کی خدمت کر رہی ہے ہلکان ہو گئی ہے بچی نئے انکل میں بلکل ٹھیک ہوں بیٹا تمہیں دریک کی ضرورت ہے میں نے ارسل سے کہا ہے کہ آج تمہیں لنچ یا ڈینر پہ لکھے جائے نئے نئے میں اس حالت میں آنٹی کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا ارے بیٹا انکل بلکل ٹھیک ہے رہے تمہیں بھی چینج کی سخت ضرورت ہے اور بھائی میں تمہاری اکیلے کی ذمہ داری تھوڑی ہوں اتنے سارے لوگ ہیں نا یہاں پر میری دیکھ بال کرنے کے لئے آنٹی لیکن بھائی آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی موم کی ٹیک کر نہیں کر سکتا میرا مطلب میں اور بابا ہے نا ہم موم کو ٹیک کر کریں گے ہام سے ہاں ہاں بھائی تم جاؤ ارسل کے ساتھ یہ ہے نا یہ اور غزن پر مجھے وہ کروا دیں گے بھائی بلکل بلکل میری تو پرانی حسرت ہے کہ آپ میرے کندے پہ ہاتھ رکھ کے چلیں اور پورا بوجھ مجھ پہ ڈال دیں how romantic یعنی ڈیڈ آپ ہمیشہ سے یہی چاہتے تھے کہ موم کا فریکچر ہو جائے ارے بھائی میں کیوں چاہوں گا موم دیکھیں ڈیڈ کتنے مین ہو رہے ہیں توبہ مجھے لگتا ہے تم اپنی ماں سے میرا جھگڑا کرانش آتی ہو ایسا مت کہو میرہا میں ہمیں چلا جاتی ہوں موم دیکھیں گے موم دیکھیں گے میں کٹتی ہوں موم کے لئے ارے بھائی رہنے دو نا وہ کٹ رہی نا عربا موم آپ کو ایسی کیوں لگتا ہے کہ جو عربا بھائی کام کر سکتی وہ کوئی اور نہیں کر سکتا لائے دیں مجھے موم دیکھیں گے ارے بھائی ارے بھائی ارے بھائی اوہ مائ گاڈ تخون نیل رہے غصر بھائی پٹی ہے ارے آپ مکال لے پٹی مانا کیا تھا نا میں نے تمہیں کیا زورت تھی اوہ جنجلی سے لگائی ہے آتا نہیں کام کرنا ضرور کہتی کہ تم چھوڑی اپنے ہاتھ میں لو چھوٹی سی چھوڑ لگی ہے ارے اوہ نہیں کٹ سکتی تھی اس کی سوکے بھائی سوکے چلو توبہ توبہ بے بات کیا ہوں کی اس لڑکی کو سوکے یہ فاران کہاں رہ گئے صبح سے دوپیر ہو گئی میرا تو خیال تھا یہ مجھے آفیس جانے سے پہلے ہی مل کر جائیں گے منا کر جائیں گے مگر پاران میں تو ایک فون بھی نہیں کیا کہیں میرے پیچھے امی نے پھرسن کا دماغ تو نہیں خراب کر دیا واقعی مرتی ہو گئی مجھ سے بینا سوچے سمجھے گھر سے نکل آئی اس کے ساتھ جڑی کوئی ایک یاد بھی تو بری نہیں ہے بہت پیاری لگوی آج اور یہ یہ ڈریس یہ کلر بہت سوٹ کر رہا تم پہ آپ کی پسند سے تو لیا یہ ڈریس کچھ بھی لے کے دیتے ہیں اچھا ہی لگتا ہے میری پسند ہے یہ اپنی اچھی سندگی کا خوبصورت درین وقت تھا وہ جو میں نے اروا کے ساتھ کسار مستقبل کے خواب دیکھے آنے والے وقت کی خوشیوں کا سوچتے سوچتے پانچ سال گسر گئے والا اروا میں تمہیں دلال دے دو امر دلال دے دو تمہاری یادوں سے نجہات کیوں نہیں ملتی مجھے آخر اب تو میں نفرت کرتا ہوں تم سے پھر کیوں تم سایہ بن کر ہر جگہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتے کیوں فروا کے چہرے پہ میں تمہاری مسکران تلاش کرتا ہوں وہ باتیں کرتی ہے تو مجھے تمہاری آواز سنے ہی دیتی روا تو میں نے تم جیسی بے وفا سے محبت کیسے کر لیا گیا کیسے کیسے کر لیا میں نے تم سے محبت کاش کاش اگر مجھے یہ پہلے پتا چل جاتا کہ تم مجھے مجھے دھوکہ دے رہی ہو تمہیں ساری سندگی تمہیں اپنے نام پہ پٹھا کر رکھتا ہوں کبھی تلاک نہ دیتا ہوں ممتونے 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 میں کیسے مجھے لگا کہ شاید کسی کو تلاش کر رہے ہیں یہاں ایسا کون ارسل جسے میں تلاش کروں گی وہ بس ریسورانٹ کے امبینز تک رہی تھی اچھا لگ رہا ہے نا مجھے تو ایسے بھی گرینری بہت پاسند ہوں ہاں ہے تو بہت اچھا مجھے تو رہا ہے مجھے تو رہا ہے مجھے تو مجھے تو رہا ہے ایک ایک امپورٹن کول ہے اور نہیں اٹھائی تو بھار بھار رنگ کر کے ہمیں ڈسٹریک کرے مجھے ہیں شاند اللہ عجیب سا خوف ہے میرے اندر کہ کہیں اچانک کسی صرف سے امیر نہ آ جائے میرے سامنے اس دل ہسپٹل میں امبر سے ممنونی بات تو مسیح ڈر لگنے لگا ہے مجھے یا اللہ یا اللہ میں کیا کروں کیسے اپنی اس خوف پہ کابو پاؤ یہ ڈر مجھے اندر ہی اندر مار ڈالے گا اچھا ہوا تم گھر پہ مل گئے تمہارے سامنے بات ہو جائے تو اچھا ہو جائے کیا بات کریں گے آپ لوگوں سے تمہاشہ بنا کر رکھتی آپ لوگ نے میری بہن کا اتنی زیادتی اتنا ظلم ہم نے کوئی ظلم کی ہے اور نہ ہی کوئی ذاتی کی ہے تمہاری بہن کے ساتھ دیکھیں میں سب جانتا ہوں سب دیکھتا رہتا ہوں لیکن میں اپنی بہن کے گھر کے معاملات میں انٹرفیر نہیں کرنا چاہتا اسی لئے میں آج تک برداشت کرتا ہوں لیکن اب تو آپ لوگوں نے حد ہی کرتی ہے اور تمہاری بہن کتنے بار حد پار کر چکی ہے جانتے ہو تو ارے آپ عمر سے کیا باگ کریں مجھ سے باگ کریں اور میری بیٹی نے کون سی حد پار کی ہے ہمیشہ سر جھکا کر رہی آپ لوگ کے سامنے آپ نے بیٹیا اس کی بخوشی نہیں پوری کر سکا اس کو کچھ دے نہیں سکا لیکن میری بیٹی نے بہت قربانیت دیئے آپ لوگ کے لئے اور آپ لوگ یہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ جی بے شک امبر نے مالی طور پر بہت کچھ کیا نے کنگن بیچ کر کے حارون کی تعلیم مکمل کی فیز دی اس کی میں تو کہتی ہوں اس کا یہ احسان حارون پر قرض ہے اور حارون اپنی شادی پر امبر کو کنگن دے گا تاکہ اس کا احسان اترے ارے احسان ایسے نہیں اتارے جاتے بات سنیں جب وقت نہیں ہوتا نا تو خاک بھی لاکھوں کی لگتی ہے اور جب ہم خوزر جائے لاکھ بھی دو کوڑی کے لگتے ہیں یہ آپ کو شاید پتا نہیں ہے امبر نے اس وقت جب آپ کی جیبے اور بٹوے دورو خالی تھے اپنے ہاتھوں سے کنگن اتار کر دیئے تھے بھل گئے ہیں حارون نے کیا کیا اس کے لئے بتائیں حارون پچھلے دیڑ سال سے گھر کا خرچہ رہا ہے پوچھیں پوچھیں اپنی لادلی بیٹی سے اور یہ بتائیں کہ فاران کتنا دیتا ہے ہاتھ میں اس کے فاران تو ایک پیسہ نہیں دیتا خرچے کے لئے لیکن پھر بھی حکمرانی تو امبر کی چلتی ہے نا اس گھر پہ کیا حکمرانی چلتی ہے میری وہاں پہ آپ کے بیٹے نے مجھے دو روٹی اور چار جوڑوں کے بدلے رکھا ہوئے فارانی چلتی ہے اللہ کو مو دکھانا ہے امبر کیا واقعی میں تم اسی طرح اس گھر میں ان حالات پہ رہتی ہو بس کیجئے آپ آپ لوگ کے ذمہ داری ہیں امبر آپ کے بیٹے کا فرض ہے کہ وہ اسے سمالے آپ احسان کے اجتا رہی ہیں ہاں نہیں نہیں امبر کا بھی فرض ہے کہ بہو بن کے اس گھر میں رہے بار بار احسان مجھتا ہے گھر کا محل مت خراب کرے تو میں بھی انسان ہوں مجھے بھی جواب دینے آتے حق رک کیوں میں جواب دینے کا ارے رہنے دیں رہنے دیں آپ نے تو ایسے ایسے جواب دیا نا امبر کو کہ بس میں کیا بتا ہوں آپ مو نہ کھلوائے میرا ہاں ہاں امبر نے جو کچھ بتایا نا اندازہ ہے مجھے اس بات آپ کیا لڑنے آئی ہیں یہاں پہ امبر نہیں میں یقین جانے لڑنے نہیں آئی میں تو جھگڑا ختم کرنے کے لیے آئی تھی یہ شکوے شکایتیں دور کرنے کے لیے آئی تھی اور امبر کو گھر لے جانے کے لیے آئی تھی میں مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ امبر انا سبیدہ بہن منایا ایسے نہیں جاتا آپ نے تو امبر کا دل دکھا دیا اتنے الزامات لگا دیئے آپ کو معافی مانگنی چاہیے میری بچھی سے بلکل آپ لوگوں نے میری بہن کا اتنا دل دکھایا اسے تکلیف دیئے ظلم کیے اس پر چک آپ اور فران بھائی میری بہن سے معافی نہیں مانگیں گے میری بہن گھر نہیں جائے گی اور یہ بھی وعدہ کرے کہ کسی دوسرے کی وجہ سے میری بہن کو آج کے بعد کبھی تکلیف نہ ہو دوسروں کی وجہ سے کون دوسرا ہوں میں وہی لوگ جو آپ سے شرطے بن مارے ہیں آپی کو گھر سے نکالنے کے چکر میں اچھا تو تمہیں یہ کہانی سنائی ہے نہیں نہیں تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے کہ میں کسی کی شرطے پوری کروں گی ہاں البتہ وہ شرطے اس لیے رکھ رہے ہیں کہ وہ تمہاری اس بہن سے خوف زدہ ہیں زیادہ عرصہ نہیں گزرا تم نے اپنی بیوی کو تعلق دے دی صرف اپنی ماں اور بہن کی باتوں میں آ کر آتی دیکھیں یہ آپ کا نہیں میرا پرسنل میٹر ہے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو تم بھی اپنی بہن کو سمجھاؤ کہ پرسنل میٹر اس میں نہ بولے اس کا فرض ہے اپنے سسرال والوں کی عزت کرنا ایک بات میں اچھی طرح سے آپ لوگوں کو بتا دوں نہ میں نے امبر کو گھر جانے کیلئے کہا ہے اور نہ فاران نے یہ اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے گھر چھوڑ کے آئی ہے یقین جانے ہم نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی دیکھو سبیہ اتمنان سے سنو میری بات اگر تم لوگ اپنی بیٹی کا گھر بسانا چاہتے ہو تو اس کو سمجھاؤ سمجھاؤ اس کو اسے پرائے مہربان ابھی اسی وقت خوشی خوشی میرے ساتھ گھر بیچو نہیں جانا مجاب کے ساتھ امبر اور یہ جو آپ نے میرے بھائی کو دھمکی لگائی ہے نا جائے جا کے اپنے بیٹے کو جا کے بولیں دے دیں مجھے طلاق خوشی مل جائے گی نا آپ کو جائے بولیں پھر میں بھی دیکھتی ہوں کیسے دیتا ہے وہ مجھے طلاق ابھی امبر ارے امبر ارے کیا ہوگی ازو بیدہ آپ کو کیوں دل جراری ہے میری بچھی کا ہاں میں نے دے بس ارے دھمکیاں دیکھ کر گئی ہے وہ بھی ہمارے موبر اور ستیہ ناسا ان لوگوں کا دیکھ لوں گی اب اندازہ ہوا آپ کو کس قدر وہ مجھے باتیں سناتی ہے ایون امیر کے سامنے مجھے بول رہی تھی تاکہ وہ مجھ سے بدگمان ہو جائے اور آپ کا بھی اس نے لحاظ نہیں کیا تو سوچے گھر میں کیا کرتی ہوگی میرے ساتھ ہاں بیٹا مجھے اندازہ ہو گیا ہے ارے کاش ہم بھی اتنے سے آنے ہوتے اپنی بیٹی کو نہ یوں کوڑی کا نہیں کرتے ارے کم سے کم لمبا چوڑا حق بہر یا پھر مکان میں حصہ لکھواتے کچھ تو کرواتے نا کم سے کم تمہارے ساتھ یہ سلوک تو نہ ہوتا جو اب ہو رہا ہے مجھے بڑی عمر کے تانے مارے جاتے ہیں اب میں کیا کرتی میری شادی کی عمر تو عمر کو پڑھانے میں نکل گئی اگر میں اس کو نہ پڑھاتی اس کابل نہ بناتی کہ وہ آپ کا خیال رکھتے اس گھر کو سنبھالتا تو کیا ہوتا پھر ہاں میرا بچہ مجھے سب بتائے بس سمی اب آپ فران کو بتائیں کہ اس کی ماں مجھے کیا کچھ بول کے گئی ہے یہاں پہ ارے تم رکو دیکھنا میں ایک ایک بات بتاؤں گی فران کو اس طرح بتاؤں گی اور ایسا سمجھاؤں گی کہ تمہارے پاؤں پکڑے گا اور پاؤں پکڑے گا ہی گھر لے کر جائے گا دیکھنا تم کیسا ٹھیک کرتی اسے میں ارے امیر نے فیستہ سنا دیا ہے نا کہ تم اس گھر سے نہیں جاؤ گی تو کیوں جاؤ گی تم کیوں امیر جی امیر آپ ہی اپنے گھر جائے گی تو اسے تو احترام کے ساتھ جائے گی ہاں برنہ نہیں جائے گی بالکل موسیقی موسیقی شکریہ شکریہ خاصن پر میں نے محسوس کیا ہے دوبا اروا سے بہت چھڑنے لگی ہے ہم لوگ ہر وقت اروا کی تاریف چھو کرتے ہیں فیمیدہ کسی اچھے انسان کی تاریف کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے برائی یہ ہے کہ تو وہاں اس بات سے چڑ رہی ہے آپ نہیں سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہی ہوں میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں تم نے دیکھا آج اس نے کتنی اروا سے بتمیزی کی بتمیزی تکی اگر اس کا ہاتھ کٹا نہیں ہوتا نا تو میں خود اسے ڈاٹتی میں بھی اسی وجہ سے چک ہو گیا اب دیکھو اور وہاں اتنی اچھی بچی ہے طوبہ نے اس کے ساتھ جو بتمیزی کی اس نے ایک لفظ ارسل کو نہیں بتایا اگر وہ ایسا کرتی تو گھر میں کتنی بدمزگی ہوتی یہ تو ہے کوئی اور لڑکی ہوتی تو اب تک بہن بھائیوں میں اتنی پھوٹ ڈلوات چکی ہوتی ہے یہ تو بہت چی قوالٹی ہے اس کے اندر بلکہ اروا نے تو پورس کر کے ارسل کو بھیجا اور دونوں بہن بھائیوں میں سلا کر آئی ہے ٹرو آئے بس چلڑی سے طوبہ کی شادی ہو جائے حمیدہ اس ٹیمپرمنٹ سے گھر بسانا مشکل ہوتا ہے شادی تو ہو جائے گی اس کے لیے اروا جیسی کالٹیز کی ضرورت ہے ارسل چاہے ارسل کیا آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں اروا تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارا جھوٹ پکڑ نہیں سکتا تم مجھ سے چھپا لوگی اور مجھے خبر نہیں ہوگی اروا ارسل ارسل بھیرا کسور نہیں ارسل میں نے کچھ نہیں میں نے کب کہا کہ تمہارا کسور ہے میں تمہارا سکتا ارسل ارسل تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کیونکہ میں غصہ کرتا تمہارا پر ہے نا اور میرا پھر سے اس سے جھگڑا ہو جاتا میں سمجھ سکتا ہوں تمہیں تمہارا آپ آپ توبہ کے بارے میں بات کریں ہاں ہاں موم اور ڈیڈ کو میں نے باتیں کر سے سنا تھا اور مجھے پتا چلا کہ توبہ اس دن کے بعد سے تم سے بہت زیادہ روٹ بھو چکی ہے کہہ رہا اور تعریف کر رہے تھے تمہاری موم ڈیڈ کہہ رہے تھے کہ اس کی اس قدر بدتمیزیوں کے باوجود تم ہمیشہ اسے اگنور کرتی رہی ہو نہیں نہیں ارسل وہ بدتمیزی نہیں کر رہی بس تھوڑی سی ایریٹیٹیڈ ہے بچی ہے نا ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو پتہ یہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے جب کوئی ہمیں ہماری مرضی یا پسند کے خلاف کوئی مشورہ دیتا ہے یا پھر کوئی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو ہمیں بہت برا لگتا ہے نہیں اچھا لگتا کوئی بات نہیں میں تو بس اپنا سمجھ کے سمجھا رہی تھی شاید مجھے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا آئی انڈرسٹینڈ اولوہ میں سمجھ سکتا ہوں ان فیکٹ تم نے تو اپنے مخلص ہونے کا ثبوت دیا ہے بکر وہ جذباتی ہے پینٹیسی ورلڈ کو سچ سمجھتی ہے اور وہ لڑکا کیا نام ہے اس کا میرے ذہن سے نکل گیا جو بھی ہے وہ بہت ہوشی آل ہے اس نے توبہ کی کوئی نہ کوئی کمزوری کو اپنی مضبوطی بنا لیا ہے اور اسی وجہ سے پیچاری توبہ بہت ایموشنل ہے پہر ام سو پراؤڈ اف یو تم ہم سب کو جوڑے رکھنے کے لیے اتنی افرک کر رہے ہو ارسل میں تو بس بروہ کسی کی زیادتیوں کو برداشت کرنا میرے نزدیک خلط ہے پر میں جب تمہاری انٹینشنز کو سوچتا ہوں اور بھی پیارات ہے تم پہ بہت شکریہ خلط ہے خلط ہے بہت شکریہ بہت شکریہ کسی کو بول کے سپائی کروا تو Thank you Hello guys, welcome back to my channel Today I will show you guys that I've got a necklace from Queen We've got 3-4 more Today we will unbox and then realize what's going on And another thing, whenever you order Begum Sahib, I have a parcel for you You've lost my video Okay, go Oh my god, oh my god, oh my god Tavish, what have you done Arsul, Arsul oٹ جائے Office نہیں جانا Aap ki kapdye nikaal do Oh please, nikaal do Asa dil to nahi jaharai jahane ka Kyyum? Vahaan kam nahi hai Kam toh bhot hai Par thakan bhot ho bhi hai Toh aaj mat chahe, rest karene ghar pe Akar yeh farmaayish hai, toh mai rok jahatay Nii, mein toh aap ki wajah se kareti Aap mh salsal kama kaam karete rate Aap mh sal sal kama kaam karete rate Aap mh sal sal kama kaam karete rate Aap mh sal sal kama kaam karete rate Toh aaj rest kare late Haan, bas yyeh naya set up complete ho jai Phir karunga rest Kapta mom ka plasster bhi utar jayega Phir hum donohu vacations pah chalye Okay Ek toh subha hoote hi in ae meri yad anjaya Chalyeh, mein aap ki kaptae nikal dho Hello Haan, bas me aaroho Ek kama karo, mhze batao kaya meeting kitnay mazha hai Thik, okay Okay Kya Ambar bhaabi, sach me ghar chore kar chali ghe hi? Haan Yeah bhai Unhohne nhe itna asan ya ziim kaisa kar diya Ampar Woh toh Mazaak lag raha aliina Dhar peh sabbiz baat ko leke itni aapset hai Tumye andaazah bhi nahi Haan bhai, humara hi maslaya ke eme sukun pasand ni aata Tho mei pata hai, Pharaan bhai, subha se moho bana ke ghoombare Unhohne nhe thik se nashita tak ni kiya, Ammi bhi itni perechaan hai Tho kya tum bhi perechaan hao ambar bhaabi ke jane se? Maan Maan... Maan srif ammi ki vore se perechaan Shart se nhi karta aliina Ke samane wale ki aadat e kaisi hain Uski harkat e kaisi hain Uski harkat e kaisi hain Kyunke agar bhai ki nazer se dekha jaye na Tho Ambar bhaabi bhoat achi Unhohne nhe 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 nke acche bure Har tarah ke waqt me sath diya Or khair agar dekha jaye to Bura to unhohne nhe humare sath bhi nhi kiya Haan unki bataen zaroor karwini tini Sarih keha ryo, Harun Maan... Maan... Tumhari baat se agri katti hain Hobat na adha dhekhti ho na fitra nha Kisi bhi badbach se ho sakti hain